کچھ ایسی ایکپریس ہیں جو سلمان کے ساتھ فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتی جی ہاں یہ کچھ چوکاں دینے والی بات ہے مگر دوستو یہ بات بلکل سچ ہے اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ بولیوڈ ہیروین ہیں جو سلمان کھان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں اور انہوں نے سلمان کھان کے ساتھ کام کرنے کے آفر ایک بار ہی نہیں بلکہ بار بار ٹھکرائے ہیں سلمان کھان بولیوڈ میں ایک ایزا نام ہے جس کی جوڑی کسی بولیوڈ ابینیتری کے ساتھ ہو جائے تو وہ ان کے کریئر میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے اس لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان ابینیتریوں نے سلمان کھان کے ساتھ کام کرنے سے کیوں منا کر دیا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہیروین ہیں جو سلمان کھان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کبھی کرنا چاہتی ہیں نمبر ایک دیپکا پادکون دوستوں دیپکا پادکون نے حالی میں ایک انٹرویو میں یہ کھلا آسا کیا تھا کہ انہیں سلمان کھان سے کام کرنے میں کوئی روچی نہیں ہے وہیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے سلمان کھان سے کئی بار ملاقات تو کی ہے لیکن اب تک ان کی ان سے کوئی اچھی بات چیت نہیں ہوئی ہے سبھی جانتے ہیں کہ دیپکا کتنی بہترین ایکٹرس ہیں یہ پدماوتی، راملیلا، باجراؤ مستانی، چیننے ایکسپریس جیسی کئی سبھر اٹھ فلمیں کر چکی ہیں اور وہیں یہ فلموں میں بڑے سے بڑے ایکٹر جیسے شارو خان، رنبیر کپور، امیتہ بچن، سیف علی خان اور اکشہ کمار کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں مگر جب بات سلمان کی آتی ہے تو اکثر دیپکا پیچھے اٹ جاتی ہیں کبھی دیپکا نے سلمان کے ساتھ کام نہیں کیا ہے اور دوستو اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے سلمان اور دیپکا کو ایک ساتھ منچ شیئر کرتے ہوئے تو کئی بار دیکھا گیا ہے دیپکا سلمان کے شمبک بوس کے منچ پر ان کے ساتھ نظر آئی ہیں اور کبھی بولی ووڈ کے ایونٹ میں بھی ان کے ساتھ دکھائی دے جاتی ہیں مگر آپ کو بتا دے کہ دیپکا سلمان خان کی پانچ فلمیں ٹھکرا چکی ہیں بتایا جاتا ہے کہ دیپکا کو سلمان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈیٹ اور سکیڈیول نہیں مل پاتے ہیں لیکن اس بات کو کوئی سویکار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ دیپکا کو سلمان خان کی سلطان کے پریم ردن دھن پائیو فلم میں بھی آفر کی گئی تھی اور دیپکا نے ان کی سبھی فلموں کے لیے منع کر دیا ایک طرف دیپکا بتا دیا کہ سلمان خان کے ساتھ کام کرنے میں انہیں ذرا بھی رچی نہیں ہے اور دوسری طرف بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک بات سلمان خان نے دیپکا کے پتی اور بولی وڈ ایکٹر رنبیر سنگھ کا اپمان کر دیا تھا جس کے بعد سے ہی انہیں سلمان خان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نمبر دو ایشوری رائے بچن سلمان خان اور ایشوری رائے کی جوڑی کو لے کر بولی وڈ کے بڑے بڑے کھلا سے ہوئے ہیں جس میں ان دونوں کے بیچ چل رہے پریم کا بھی ذکر نہیں چھوٹا ہے ایشوری رائے نے خود ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ انہیں سلمان خان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں ہے اس کے بیچے کا کارن یہ ہے کہ وہ سلمان خان کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی سلمان نے انہیں کافی ہٹ کیا تھا سلمان خان نے انہیں کچھ ایسے بول بولے تھے جو ان کے دل پر لگے جس سے کہ انہیں کافی دکھ ہوا تھا ایشوری اور سلمان خان کو ایک ساتھ ہم دل دے چکے سنم فلم میں آخری بار دیکھا گیا تھا جہاں سے ان کی لف سٹوری شروع ہوئی تھی اور وہیں کسی دوسری فلم میں نظر آنے سے پہلے ختم بھی ہو گئی ویسے دوستوں اس فلم میں ان دونوں کی جوڑی کو درشک و دوارہ خوب پسند کیا گیا تھا مگر افسوس یہ دونوں دوبارہ ایک ساتھ پردے پر نظر نہیں آئے جس کی وجہ ان کا لف ریلیشنشپ تھا ایک دوسرے سے بریک اپ کرنے کے بعد ایشوریہ نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ وہ کبھی سلمان خان کے ساتھ فلم میں کام نہیں کریں گی نمبر تین آلیا بھٹ دوستوں ان دنوں آلیا بھٹ فلموں میں کیا کمال کر رہی ہے یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں ان کی شاندار ایکٹنگ کے کارن ہی ان کی ادھکتر فلم میں سوپر ہٹ جا رہی ہیں اور اب تو آلیا لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پسندیدہ ایکٹریس بھی بن چکی ہیں مگر بولی ووڈ کی ہائی پیٹ ایکٹریس آلیا بھی سلمان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں اس کے پیچھے کا کارن بتاتے ہوئے آلیا نے کہا کہ سلمان خان اپنی فلموں میں دوسری ایکٹریس کو کریڈٹ نہیں دیتے ہیں سارا کریڈٹ خودی لے لیتے ہیں جس کے کارن آلیا ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں اور تو آلیا رنبیر کپور کی پتنی بھی بن چکی ہیں اور رنبیر کپور اور سلمان کے بیچ تو کافی وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے اس لئے دوستوں ہو سکتا ہے کہ آلیا آگے بھی کبھی سلمان کے ساتھ فلموں میں نظر نہیں آئے نمبر چار کنگنا رنوت دوستوں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ سلمان خان جس فلم میں ہوتے ہیں اس فلم کا ہٹ ہونا تیہ ہے اس کے باوجود کئی ہیروین ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے صاف انکار کر رہی ہیں اور جس میں کی کنگنا رنوت کا نام بھی شامل ہے جی ہاں ایک انٹرویو کے دوران کنگنا بھی یہ بات کہہ چکی ہیں کہ انہیں سلمان خان کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے کنگنا بولیوڈ کی سیلف میٹ اور سکسیسفل ایکٹریس ہیں جنہوں نے کوئن منی کرنے کا تلویٹس منو جیسی فلموں میں زبردست ابھی نے کیا ہے اور تعریفیں بٹھوری ہیں وہیں کنگنا بولیوڈ کے کسی بھی ایکٹر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں مگر سلمان خان کا نام آتے ہی وہ فلم میں ٹھکرا دیتی ہیں ایک ریپورٹر نے کنگنا سے اس کی وجہ جاننی چاہی تو کنگنا نے کہا کہ جس فلم میں سلمان خان کام کرتے ہیں اس فلموں کا عشر ہے کہ اول سلمان کو ہی جاتا ہے باقی کلاکاروں کو نہیں یعنی سلمان ہی اپنی فلم کے ہیرو ہوتے ہیں اور اس فلم میں ہیروین کی زیادہ اہمیت نہیں رہ جاتی یہی وجہ کی کنگنا سلمان خان کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کے لیے روچی نہیں رکھتی ہیں نمبر پانچ پریتی زنٹا دوستوں بولیوڈ ابھی نیتری پریتی زنٹا جو کہ سلمان خان کی قریبی دوست بتائی جاتی ہیں اور انہوں نے سلمان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا ہے اس کے باوجود وہ سلمان خان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں کچھ سمیں پہلے انہوں نے اپنی بلاغ میں یہ کھولازہ کیا تھا کہ انہیں سلمان خان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی روچی نہیں ہے یہ جان کر پریتی کا انٹرویو لینے والے ریپورٹر خود چونکھ اٹھے تھے کیونکہ سبھی نے سلمان اور پریتی کو کئی بار ایک ساتھ دیکھا ہے اس لیے اس بات پر یقین کر بانا بہت مشکل ہے کہ پریتی زنٹا سلمان خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں نمبر چھے ٹوینکل خننا دوستو انیس سو پہ چانوے میں اپنی پہلی فلم برسات سے بولی ووٹ انڈسٹری میں ڈیبیو کرنے والی ٹوینکل خننا بھی سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے منع کر چکی ہیں حالانکہ ٹوینکل نے سلمان خان کے ساتھ چل میرے بھائی فلم میں کام کیا تھا اور اس کے بعد ٹوینکل خننا سلمان خان کے ساتھ پیار کیسے ہوتا ہے میں بھی نظر آئی تھی جہاں ان دونوں کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا تھا لیکن پھر بھی ٹوینکل نے سلمان کے ساتھ دوبارہ کام کرنے سے منع کر دیا ٹوینکل کی سلمان کے ساتھ کام نہ کرنے کی پیچھے کی وجہ سامنے نہیں آ پائیے لیکن بتایا جاتا ہے جب ٹوینکل نے شادی کر لی تھی تو انہوں نے ایکٹنگ کریئر چھوڑ کر اپنا پریوار سمحلنا شروع کر دیا تھا اس لئے ٹوینکل خننا بعد میں کسی بھی ایکٹر کے ساتھ کوئی بھی فلم کرتے نظر نہیں آئی ہیں نمبر ساتھ سونالی بیندرے دوستو سونالی بیندرے بولی ووڈ کے سب سے خوبصورت اور ٹیلنٹیٹ ایکٹرس میں گنی جاتی ہیں مگر سونالی بھی انہی ایکٹرس میں شامل ہو چکی ہیں جو سلمان خان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں حالانکہ سونالی کو بھی سلمان خان کے ساتھ فلموں میں دیکھا گیا ہے ہم ساتھ ساتھیں فلم میں سلمان اور سونالی کو دیکھا گیا تھا جہاں لوگوں نے ان دونوں کی جوڑی کو کافی پسند کیا تھا اس کے باوجود سنالی نے بعد میں سلمان خان کے ساتھ دوری بنا لی تھی اور کبھی ان کے ساتھ فلم میں دوبارہ نظر نہیں آئیں دراصل اس کا کارن سلمان خان پر کالے ہرن والا کیس تھا جس کی وجہ سے سلمان لمبے سمیہ کے لیے برے پھسے تھے انہی ویوادوں کے چلتے سنالی نے سلمان خان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور ان سے دوری بنا لی تھی نمبر آٹھ کریتی سنن دوستو کریتی سنن بولی ووڈ کی اُبھرتی ہوئی ایکٹریس ہیں جو ان دنوں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں کریتی بھی بولی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹریس کے ساتھ کام کر چکی ہیں مگر وہ سلمان خان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر چکی ہیں کریتی نے سلمان کے ساتھ کام نہ کرنے کے پیچھے کا کارن سلمان کا کوئی سٹار کے ساتھ برا برطاف کرنا بتایا ہے انہوں نے بتایا کہ سلمان اپنی کوئی سٹار کے ساتھ کام کے دوران اچھے سے بہیو نہیں کرتے ہیں اس لیے کرتی ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں حالانکہ کرتی نے سلمان کو کونسی کوئی سٹار کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتے ہوئے دیکھا یہ انہوں نے نہیں بتایا اور بس اتنا بتا کر بات ختم کر دی نمبر نو شردہ کپور دوستو اس کے بعد اس لسٹ میں نام شردہ کپور کا ہے شردہ نے سلمان خان کے ساتھ کام نہ کرنے کی وجہ سلمان کا ایڈیٹیوٹ بتایا شردہ نے کہا کہ انہیں سلمان کا ایڈیٹیوٹ پسند نہیں آتا جس وجہ سے وہ سلمان خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں نمبر دس امیشہ پٹیل دوستو امیشہ پٹیل جو کی بولی وڈ کی مشہور ابھی نیٹری رہی ہیں اور حالی میں گدر ٹو میں بھی سنی دیول کے ساتھ نظر آنے والی ہیں وہی امیشہ سلمان خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں امیشہ نے شروع میں سلمان خان کے ساتھ یہ ہے جلوہ فلم میں کام کیا تھا اور ان کی یہ فلم فلاب رہی تھی جس کے بعد سے امیشہ دوبارہ کبھی سلمان کے ساتھ نظر نہیں آئیں اور انہوں نے آگے سلمان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا نمبر گیارہ رانی مکھر جی دوستو حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے اس لسٹ میں رانی مکھر جی کا نام بھی شامل ہے یہ بولی وڈ کی جانی مانیہ بھی نہیں اتنی ہے لیکن سلمان خان کے ساتھ وہ کبھی کام نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے پیچھے کا کارن ان کی بات چیت سے ملتا ہے وہ سلمان خان سے دور رہنا چاہتی تھی جبکہ رانی بھی سلمان خان کے ساتھ کئی فلموں میں نظر آ چکی ہیں اور ان دونوں کو ساتھ میں دیکھنا آڈینس پسند بھی کرتی ہے لیکن پھر بھی رانی سلمان خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی نمبر بارہ ارمیلا ما ٹونٹ کر دوستو ارمیلا بھی بولی وڈ کی بہت خوبصورت اور مشہور اب ان ایتریوں میں گنی جاتی تھی مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے بھی سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے لئے منع کر دیا تھا آپ نے ارمیلا کو سلمان خان کے ساتھ فلم جانب سمجھا کرو میں دیکھا ہوگا جہاں ان دونوں کی جوڑی کمال کی لگ رہی تھی مگر آپ کو بتا دے کہ ارمیلا اور سلمان کی یہ فلم باکس آفیس پر کچھ خاص پرفارم نہیں کر پائی اور اسی کارن سے ارمیلا نے سلمان کے ساتھ دوبارہ فلم میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد ارمیلا اور سلمان کسی فلم میں نظر نہیں آئے نمبر تیرہ کرشما کپور دوسری اور اگر ہم بات کریں کرشما کپور کی تو وہ اپنے کریئر کی شروعات میں سلمان خان کے ساتھ کام کرتی تھی لیکن اب انہیں ان کی اپنی پرائیویسی کے ساتھ سلمان خان کی لڑائی جھگنے کے چلتے سلمان خان کے ساتھ کام کرنے سے نفرت ہے اور اس لئے کرشما نے سلمان خان کے ساتھ دوری بنا لی تھی ویسے دوستوں کرشما سالوں پہلے ہی بولی وڈ فلم انڈسٹری سے الویدہ کر چکی ہیں شادی کے بعد سے کرشما نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا تھا جس کے بعد کرشما سلمان تو کیا کسی دوسرے ایکٹر کے ساتھ بھی فلموں میں نظر نہیں آئی تھی تو دوستوں یہ تھی وہ مشہور بولی وڈ ایکٹریس جو سبسٹار سلمان خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں اس کے پیچھے اپنی ان کی ایک وجہ ہے ایک طرف کچھ ایکٹریس ایسی ہیں جو کہ سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ترستی ہیں مگر ایک طرف بولی ووڈ کی ایکٹریس بھی ہیں جو سلمان خان کی فلم میں سامنے سے ٹھکراتی ہیں ویسے دوستوں کسی کے ساتھ کام کرنا یا کام نہ کرنا یہ ان کی اپنی چوئس ہے فلحال اگر آپ سلمان کے فین ہیں تو آپ کومنٹ کر کے یہ بتائیے کہ آپ کو فلموں میں سلمان خان کی جوڑی کس کے ساتھ دیکھنی سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد